پہلے سے گھر توڑ دیجئے پورو کیا آپ ابھی توڑ دیجئے ابھی توڑ دیجئے پہلے سے گھر توڑ دیجئے نا خصہ ختم ہو گیا کیا وہ تو ضرورتی نہیں ہے آپ کو آپ گھر توڑ دیجئے اتر پردیش کے چیف منسٹر تو سوپر چیف جسس بن چکے ہیں وہ خود اپنی عدالت میں کسی کو کنوک کریں گا اور گھر توڑ دیں گا ابھی سے گھر توڑ دو آپ رول آف لاک رول آف لاک وہ تو برباد کر رہے ہیں آپ جو گھر توڑا گیا آفرین فاطمہ کا وہ تو اس کی ماں کے نام پہ تھا آپ نے جھوٹی نوٹیس دی آپ نے جھوٹا کہا کہ پہلے نوٹیس دی آپ کو کوئی اختیاری نہیں ہے گھر توڑنے کا اگر ہائے حمد باشپاہ والے توڑنا ٹینی کا گھر کیوں نہیں توڑتے اب اس پہ تو پانچ پر لوگوں کے حتیہ کا الزام ہے سپریم کورٹ نے بیل کینسل کی یہ کھولی نفرت کی مثال ہے مسلمانوں کے خلاف یہ کھولی نفرت کی مثال ہے کلیکٹیو پنیشمنٹ بھارت کے مسلمانوں کو دے رہے ہیں بھاچپا والے اور پولیس سیشن میں لے جا کر پولیس لٹوں سے مارتی ہے اور بھاچپا کا ایمیلے بولتا ہے ریٹرن گفٹ ہے ہاتھ توڑ دیتے ہیں بچوں کے پیروں پہ سروں پہ مارتے ہیں یہ پولیسنگ ہے آپ کی یہ آپ کا ہیمن رائٹس کا یہ معاملہ ہے آپ کا ارے آپ ارس کریے کوٹ میں کنوکشن دلائیے اگر آپ کا ثبوت ہے تو اور جھارکنڈ میں آپ نے پندرہ لوگوں پر گولی چلا دی دو مسلمان بچوں کی ہتھیا کر دی ایک کی جسم میں چھے گولیاں کیا ہو رہا ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں جھارکنڈ میں جو فائرنگ ہوئی ہے ارے آپ کی جھوٹ اسی ابھی سامنے آ گئی کہ وہ گھر آپ نوٹیس دے رہے ہیں اس لیڈی جو ایکچول اونر ہے مہیلا اس کے پتی کو دے رہے ہیں آپ کی جھوٹ یہ سامنے آ گئی دوسرا آپ کی جھوٹ یہ کہ ٹیکسز دیے جا رہے ہیں یہ آپ کی دوسری جھوٹ تیسری جھوٹ آپ کے کیامراز تھے لائف دکھا رہے تھے ہتھیار دکھا ہے آپ کو اچھا اگر ہتھیار ملا بھی تو سینہ وفنس کو پریزروف کرنا چاہیے نا آپ نے اس کو بھی برباد کر دیا یہ کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے چلی سر سر آپ پریاغ راج اور رانچی جائیں گے سر ابھی انتظار کریے اتنی جلدی کیوں ہے آپ سولاک اور نوکریوں کا کیا ہوا آپ بتا دیجی ہم کو وہ کیوں نہیں دیا آپ نے اور یہ تو دس لاک نوکری کا آپ بول رہے ہیں دس لاک نہیں پچپن لاک سینٹرل گورنمنٹ کے پاس سینکشن پوسٹ ہے آپ کیوں نہیں دیتے وہ دس لاک کیوں دے رہے ہیں آپ اور تیس چوتھی بات یہ ہے کہ آٹھ سال میں آپ نے تو کانٹریکچل اپوائنٹمنٹ آپ نے اپوائنٹ کیا جس کو ہندی میں کہتے ہیں کہ سمویدہ کنن جاری یعنی کوئی بھی کسی کو ہائر کرے گا خیمتیں سرکار کی وجہ سے بڑھ رہی ہے تو اس کی تنخواہ نہیں بڑھے گی مانے خصم سے سلیوری کرے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے تو کچھ نہیں کیا ڈالر تو اب خریب سیونٹین ایٹ سیونٹین ایٹ روپیز ہو چکا ہے انیمپلائیمنٹ بھارت میں سیونٹ پوائنٹ ایٹ تری ہے آپ تو پہلے سال ہر سال دو کور وہ جھوٹ ثابت ہوا جبکہ سولہ کور نوکرہ ملنی چاہیے تھی انیمپلائیمنٹ سیونٹ پوائنٹ ایٹ تری ہے انفلیشن ہائیسٹ ہے اور آپ کے ہی کے اندر سرکار میں دس لاکھ نہیں پچپن لاکھ سے زائد ویکنسیز ہیں اس کو فل کریے آپ پورا انفلیشن کو کنٹرول کریے اس کا بر بات ہی نہیں ہوتی اور اعلان کر دیئے کیونکہ چو آپ چناؤں ہیں گجرات کے پھر اس کے بعد دوسرے کرناٹک ہے مدیہ پہر راجستان چھچیزگڑ ہے پھر چوبیس میں چناؤں ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ پانچ لاکھ دیں گے سب سے پورے وش میں اگر پوری وش میں اگر کہیں نوجوان یوبا بیروزگار ہے تو بھارت میں ہیں اور پدان منٹری